نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور جل سے کوئی چیز نہ اتارے اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخون اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخون ان تمام روایات کا خلاصہ ایک ہی ہے اور اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہو تو عشرہ ذو الحجہ جب شروع ہو جائے یعنی چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر دس تاریخ کو جب وہ قربانی کر لے اس وقت تک اور اگر دس کو قربانی نہیں کی گیارہ کو کی تو گیارہ تک اور اگر گیارہ کو نہیں کی بارہ کو کی تو بارہ تک یعنی جب تک وہ قربانی نہ کر لے اس پورے عرصے میں وہ اپنے بالوں کو نہیں کاٹیں گے اپنے ناخونوں کو نہیں کاٹیں گے جسم سے کسی بھی جز کو الگ نہیں کریں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے فقہ حنفی کے مطابق یہ عمل مسنون ہے مستحب ہے یعنی اگر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر عجر اور ثواب ملے گا لہٰذا جو صاحب استطاعت قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں تو ان ایام کے شروع ہونے سے قبل وہ اپنے بال اور اپنے ناخون وغیرہ کاٹ لیں تاکہ پھر بعد میں جب ایام شروع ہو جائے تو پھر کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کسی شخص نے پہلے بال نہیں کاٹے نہیں تراشے اور اسی میں عشرہ ذلحجہ شروع ہو گیا اب جو ہے یہ عرصہ اتنا گزر چکا تھا کہ چالیس دن برابر ہو گئے تو ایسی صورت میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخون تراش لے بالوں کو کاٹے گا تراشے گا ناخونوں کو کاٹے گا اور جو حضارات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ جو ہے پہلے سے اگر انہیں کاٹے ہوئے تھے تو ان ایام میں رکے رہیں گے لیکن اگر کسی نے اس پر عمل نہیں کیا اور ناخون بال وغیرہ کاٹ دیئے بلا وجہ اور بلا ضرورت تو یاد رکھئے اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا قربانی اپنی جگہ درست ہوگی یہ الگ عمل ہے قربانی الگ عمل ہے البتہ دونوں جو ہے ان ایام میں ادا ہوتے ہیں ایک قربانی سے قبل تک کیلئے ہے اور دوسرے قربانی کا عمل ہے دونوں عمل کریں گے دو عجر مل جائیں گے ایک عمل تو واجب ہے اور دوسرا مستحب عمل ہے یہ تعلیم تو ان کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن جو حضرات استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی تو اگر وہ بھی اس بات کا احتمام کر لیں کہ وہ ان ایام میں بال نہیں کاٹے ناخون نہیں تراشے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین انہیں بھی عجر سے نواز دے گا اس کی حکمت اہل علم نے بیان کی ہے لیکن معروف حکمت جو بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت آ جائے گی تو حاجی حضرات جب حج مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر دس تاریخ کو جب وہ قربانی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ حلق کرتے ہیں یعنی سر کے بال منڈاتے ہیں اور اس کے نتیجے وہ احرام سے باہر آ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے جو حضرات حج کو نہیں جا سکے تو وہ قربانی کر لیں اور قربانی کے بعد ناخون اور بال کاٹ لیں تو یہ قسم کی مشابہت ہے جو حاجیوں کے ساتھ آ جائے گی یہ ایک حکمت ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد کچھ کھائیں گے پییں گے نہیں بلکہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز میں تکبیرات ادا کریں عید کی نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد آ کر کے اول اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کر دیں اور اس سے جو گوشت حاصل ہو جائے چاہے وہ بوٹی کی صورت میں ہو چاہے وہ کلیجی کی صورت میں ہو اس کو بھون کر پکا کر اس سے جو ہے دن کا آغاز کیا جائے یہ مسنون طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے لہٰذا جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں وہ ان اعمال پر عمل کریں گے تو انشاء اللہ تعالی عجر عظیم کے وہ مستحق ہوں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس قربانی کے عمل کو بھی مسنون مستحب طریقے پر عدا کرنے کی اور اپنے دربار میں اسے قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور اسے قبول فرمائے